بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے زمین کھا گئی انسان کیسے کیسے ملک گیر شورت یافتہ فوکس انگر شرافت تریخیلوی اور ان کے چھوٹے بائی انوار علی تریخیلوی کی المناک موت نے دنیا بار میں مداؤں کے دل دلات دیئے ایسی موت جس نے پاکستان کی فضاء کو سو گوار کر دیا آج ہم بات کریں گے شرافت علی تریخیلوی کے فنی سفر پہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں والی کے غریب خاندان سے شورت کی بلندیوں کو چھونے والا شرافت تریخیلوی کون تا کیریئر کی شروعات کب ہوئی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف شرافت تریخیلوی نے اپنی کیریئر کی ابتدار مشہور فاکس سنگر گل تریخیلوی کے ساتھ بطور میوزیشن کی وہ کافی عرصہ میاں والی جہاز چونک میں چنگچی رکشہ بھی چلاتے رہے دن کو رکشہ چلاتے رات کو مختلف سنگر کے ساتھ بطور میوزیشن پرفارم کر دے انہیں گلوکاری کا شوق بچپن سے ہی تھا شرافت کے شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے لیاقت علی خان نے اسے پرموٹ کرنا شروع کیا اور اپنے میوزک سینڈر سے دو ہزار میں ایلبم ریکارڈ کروایا جو کہ بدقسمتی سے فلاپ ہو گیا لیاقت علی خان نے شرافت کو سنگر بنانے کی ٹھان لی اور پہ در پہ دو اور آڈیو ایلبم ریکارڈ کروا دیئے جو فلاپ ہوئے شرافت علی خان اس میں بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے شرافت ری خیلوی کیریر کی شروعات میں ہی مایوس ہو گیا مگر حمد نہیں ہاری اور بن آخر دو ہزار تین میں ایم ایم سی کی کمپنی سے ریلیز ہونے والا ایلبم ارمان تلگ دیب سے ملک گیر شورت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ارمان تلگ دیب شرافت ری خیلوی کی وجہ شورت بنا اور اسے رات و رات سپر سٹار بنا دیا اس کے بعد شرافت نے کامیابی کی ایسی انان بری جسے موت نے آ کر بارہ اکتوبر دو ہزار تیس کی رات اختتام پذیر کیا شرافت کے ساتھ اس کے اگلوتے بھائی انوار تری خیلوی کا سفر بھی اختتام پذیر ہو گیا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا تھا جسے شرافت علی خان نے خود ہی پروان چڑھا رہا تھا شرافت تری خیلوی نے ملک بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے ملکی لیول پر مختلف ٹی وی شو کے پرگراموں میں بھی اپنے فن کا لوہ منوایا شرافت تری خیلوی کا ایک ہی بھائی انوار تھا جو اس کے ساتھ ہی اس کار حادثے میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا گیا اس حادثے میں کل سات افراد اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ایک ہی خاندان سے سات افراد کا لکم اجل بننا کسی قیامت سے کم نہیں شرافت تری خیلوی کے ورسہ میں ایک ماں چار بینیں ایک بیوی اور تین بچے ہیں جو کہ ابھی بہت چھوٹے ہیں شرافت تری خیلوی ایک سائے دار ترک تھا جس کے سائے میں گھر یہ مقی تھے شرافت تری خیلوی کا کیریر دو ہزار سے شروع ہو کر دو ہزار تئیس کو آہوں سسکیوں کے ساتھ اقتطام پذیر ہو گیا شرافت تری خیلوی سرائکی کے بہت بڑے سنگر تھے جو کہ آج خود ہو چکے ہیں شرافت تری خیلوی کی بائیو گرافی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی اگر شرافت کی بائیو گرافی آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سپرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شرافت کی بائیو گرافی کو شیئر کریں